پھر یہ کریں پھر یہ پھر یہ اور لاسٹ پہ پاکستان کا محلے وقوع تیار کریں میں نے آپ کے لئے جو دو موسٹ امپورٹنٹ قویسٹنز ہیں وہ پہلے ٹک کیے ہیں اور باقی کے بعد میں ٹک کیے ہیں جس آرڈر سے میں نے یہ قویسٹنز ٹک کیے ہیں آپ اسی آرڈر سے اپنے قویسٹنز کو پرپیر کریں تیار کریں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد باقی سبجیکٹ سے گیس میں آپ کے لئے اپلوڈ کر دوں گا اس لئے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو بھی ہون کر لیں تاکہ آپ کا کوئی گیس میس نہ ہو سکے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات محترم اساز اکرام و دیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آئیکن پارٹ ٹو کے لئے ایک گیس کی ویڈیو لے کے آئے ہیں کمرشل جیوگرافی کے لانگ قویسٹنز فر آل پنجاب بورڈز پنجاب کے تمام بورڈز کے سٹوڈنٹس کے لئے کمرشل جیوگرافی کے لانگ قویسٹنز کا گیس لے کے آئے ہیں آج اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو کانڈی آپ اس ویڈیو کو لازمی پارورٹ کر دیں تاکہ یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے آئیکن پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس تک پہنچ سکے اور وہ اس گیس کی مدد سے مختصر وقت میں اپنی تیاری اچھی طرح سے کر سکے تو سٹوڈنٹس یہ گیس کے میں نے سارے قویسٹنز لکھے ہوئے ہیں میں ان قویسٹنز کو سکرول کر رہا ہوں آپ چاہے سکرین شاٹ لے لیں یا ویڈیو کو پاس کر کے ان قویسٹنز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں انگلیش میڈیو کے سٹوڈنٹس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے میں نے ان تمام قویسٹنز کی انگلیش میں ایک ٹرانسلیشن کرنی ہے اور وہ سٹوڈنٹس جو ان قویسٹنز میں سے بھی the most important questions جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ان قویسٹنز میں آپ کو کچھ قویسٹنز کے اوپر سٹار لگے وے نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے کیوں لگائے ہیں اس کی تفصیل جاننے کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس آپ کو پتا آنا چاہیے کہ آپ کے long questions پانچ long questions آتے ہیں آپ نے ان میں سے تین long questions کرنے ہوتے ہیں حصہ دنیا ہے آپ کی book میں اور حصہ پاکستان ہے حصہ دنیا میں سے آپ کو تین question آتے ہیں اور حصہ پاکستان میں سے آپ کو دو question آتے ہیں کوئی compulsion نہیں ہے کہ آپ حصہ دنیا میں سے ایک یا دو لازمی کریں گے یا حصہ پاکستان میں سے ایک یا دو لازمی کریں گے پانچ میں سے آپ نے کوئی سے بھی تین کرنے ہیں چاہے تینوں آپ حصہ دنیا سے کر لیں ورڈ پورشن سے کر لیں یا دو پاکستان پورشن سے اور ایک ورڈ پورشن سے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے مرضی کر لیں questions کو attempt تو سرنٹس سب سے پہلے ہے جی معاشی و تجارتی جغرافیہ کی اہمیت یا افادیت بعض دفعہ وہ صرف اس کو کامرس کے سرنٹس کے لیے اہمیت یا افادیت پوچھ لیتا ہے تو آپ کو میں ایک چیز یہاں بتا دوں کہ نارملی جاب کے تمام بورڈز کے پپرز تقریباً ایک جیسے آتے ہیں سوائے ایک دو بورڈز کو چھوڑ کے ان بورڈز میں فیصل آباد بورڈ اور گجران والا بورڈ شامل ہیں ان کے questions تھوڑے ہٹ کے آتے ہیں اور ان کو questions بھی تھوڑے difficult اور lengthy آتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ فیصل آباد اور گجران والا بورڈ کے سٹوڑنٹس کون سے questions پہ زیادہ فوکس کریں تو translation دیکھ لیں جی معاشی و تجارتی جغرافیہ کی اہمیت وفادیت importance of commercial geography انگلیش میڈیم سٹوڑنٹس importance of commercial geography کا question آپ پہ تیار کرنا ہے بہت ہی اہم question ہے next question مارے پاس ہے جی انسانی معاشی سرگرمیوں کی اقسام اور ابتدائی معاشی سرگرمی پر تفصیلی نوٹ اب یہ جو دو بورڈ فیصل آباد اور گجران والا بورڈ میں نے آپ کو بتائیں ان کو تو یہ پورا یہ ہے گا کہ تمام انسانی معاشی سرگرمیوں کی اقسام کو تفصیل سے لکھیں جبکہ دوسرے بورڈ میں ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ انسانی معاشی سرگرمیوں کی اقسام اور ابتدائی معاشی سرگرمی پر تفصیلی نوٹ لکھیں جب یہ قویشن ہو پوچھے گا تب آپ نے صرف ان معاشی سرگرمیوں کی اقسام بتانی ہے ڈیٹیل نہیں دینی ڈیٹیل آپ نے اپدائی معاشی سرگرمیوں کی دینی ہے گوٹر شرنٹس تیسرا قویشن ماہی گیری کے دیدرکار عوامل اور پیداواری ممالک تو اس کے ساتھ بھی سٹار لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ آپ سے عوامل اور پیداواری ممالک کا علیدہ علیدہ قویشن بھی پوچھ سکتا ہے اور اکٹھا ایک قویشن بھی پوچھ سکتا ہے جیسے فیصلہ بہت اور گوجرانہ بھوڑ کے بچوں کے لیے اب پیداواری ممالک یا یہاں پہ وہ ماہی گاہیں بھی کہہ سکتا ہے یعنی اہم ماہی گاہوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو انگریش میڈیوم سٹورنٹس کے لیے یہ فیکٹرز ریکوائیڈ فار فیشنگ اور امپورٹنٹ فیشریز اور کنٹریز نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی قدرتی نباتات سے کیا مراد ہے جنگلات کی اہمیت اور فائد تو اب اس میں قدرتی نباتات کی اقسام بھی ہیں جو کہ بہت کام آتی ہیں بہت کام آتی ہیں ان اقسام میں سدہ بہار جنگلات ہیں برگریز اور گھاس کے میدان ہیں اگر آپ کو اس میں وہ زیادہ زیادہ پوچھ بھی سکتا ہے تو سدہ بہار جنگلات کے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہے ادروائز آپ کو جنگلات کی اہمیت اور فوائد پہ ہی پوکس کرنا چاہیے جنگلات کی اہمیت اور فوائد کو آپ کریں اور اس پہ ریڈ کلر کا میں نے یہ سٹار اس کے بنایا ہے کہ یہ کوئسٹن آپ کو حصہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے یہ کوئسٹن آپ کو حصہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے جنگلات کی اہمیت و طرف وائد جو ورڈ وائد ہیں وہی پاکستان کے لیے ہیں تو یہ دونوں پورشنز کے لیے کوئیسٹن تیار ہو سکتا سورنٹ صاحب کا انگلیش میڈیوم نیچرل ویڈیٹیشن what is نیچرل ویڈیٹیشن and importance of forest importance and merits of forest importance and merits of forest پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے پہلے اس کو تیار کریں اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو evergreen forest کو آپ تیار کر لیں next ہے جی دنیا میں بادی کی تقسیم اور گنجانی پر اثر انداز ہونے والے عوامل انگلیش میڈیوم کے لیے describe the factors affecting the density of population دوبارہ سن لیں describe the factors affecting the density of population next question مارے پاس ہے جی کوئلہ اور مادنی تیل کے زخائر اہمیت اور پیداواری موالک عوامل بھی اس میں آپ سے بارگفہ بوچھ لیتا ہو تو آپ نے اس میں عوامل کو اور زخائر کو فوکس کرنا ہے کس کس کو فوکس کرنا ہے آپ نے اس question میں پہلے عوامل اور زخائر کو تیار کریں اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر پیداواری موالک کو بھی تیار کر لیں تو انگلیش میڈیوم سپورنٹس پہلے کوئل اور پیٹرولیم کے آپ ڈیپوزٹس تیار کریں فیکٹرز تیار کریں اگر آپ کے پاس ٹائم بچے تو امپورٹنس اور پروڈیوسنگ کنٹریز یہ تیار کر لیں سنتی ترقی کے لئے درکار موضوع عوامل فیکٹرز ریکوائیڈ فار انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ انگلیش میڈیوم فیکٹرز ریکوائیڈ فار انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ لاسٹ پیشن آپ کا حصہ دنیا کا سوتی پارچہ بافی یا بانی لوہے اور فلاد کے لئے درکار عوامل اور پیداواری موالک اب اس کے ساتھ بھی سٹار لگا ہے اس میں سٹار اس لئے لگایا ہے کہ سوتی پارچہ بافی میں موالک نہیں ہیں اس میں موالک آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں لوہے اور فلاد کے لئے درکار عوامل اور پیداواری موالک آپ دونوں کریں گے عوامل بھی اور موالک بھی سوتی پارچہ بافی میں آپ نے موالک نہیں کرنے عوامل کرنے آپ نے سوتی پارچہ بافی کے تو انگلیش میڈیسٹریٹس آئرن اور سٹیل اور کارٹن اس کے آپ نے فیکٹرز اور کنٹریز تیار کرنے ہیں کارٹن کے آپ نے کنٹریز تیار نہیں کرنے انگلیش منٹسٹورنٹس کارٹن کے آپ کنٹریز تیار نہیں کریں گے اب آتے ہیں ہم حصہ پاکستان پر سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پاکستان کے طبعی خدوخال بہت ہی ہن کوششن ہے پاکستان کے طبعی خدوخال اس میں آگے کچھ ڈیٹیلز ہیں بعض بورڈز میں یہ پورا سوال پوچھ لیتے ہیں پاکستان کے طبعی خدوخال تفصیلاً بیان کریں سارے بیان کرنے آپ نے پہاڑ بھی سطح مرتفع پوٹوہار بھی میدان بھی رگستان بھی آگے ان کی ٹائپ سے بتانے ہیں آپ نے یہ زیادہ تر ہوگا فیصلہ باد اور گجرانہ بورڈز کے بچوں کے لئے اب باقی بورڈز کے بچوں کو پہاڑوں پر اور میدانوں پر فوکس کرنا ہے یعنی آپ ان میں پہاڑ اور میدان پاکستان کے بھاڑی سلسلے اور پاکستان کے میدان ان پر فوکس کریں اور بعد میں دوسرے بھی تیار کر لیں سوال یہ بہت اہم ہے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہر حال میں تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ اس کو لازمی تیار کریں یہ بہت ہی اہم کسٹین ایسٹوینٹس انگلیش میڈیو سٹوینٹس فیزیو گرافیو پاکستان آپ ماؤنٹینز پر اور پلینز پر فوکس کریں اور سپیشلی انڈس پلین اردو میڈیوم دریائے سندھ کا میدان اس کو تیار کریں نیکس ہمارے پاس ہے جنگلات کی افضائیس کے لئے حکومتی اقدامات اور جنگلات کے فوائد یا کردار اس میں بھی جنگلات کی اقسام بھی پوچھ سکتا ہے وہی بورڈ دو بورڈ فیصل آباد اور گجرہ والا کو باقیوں کو وہ فوائد ہی پوچھے گا اور حکومتی اقدامات پوچھے گا یہ ایک ہی قویسٹین ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے اب یہ قویسٹین بھی ایسا ہے کہ کچھ بورڈ میں یہ پورا ہی پوچھے گا اور کچھ بورڈ میں صرف یہ فوائد یا کردار یعنی امپورٹنس یا بینیفیٹس یا میرٹس پوچھے گا نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی پاکستان کی ذریعی پسماندگی کے اسباب اور ان کا حل انگلیش میڈیو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پاکستان میں قدرتی نباتات کی اقسام انگلیش میڈیو سرنٹس ٹائپس آف نیچرل ویڈیٹیشن ان پاکستان نیکسٹ ہج پاکستان کا محلے بکو بیان کریں لوکیشن آف پاکستان لاسٹ ویسٹن ویری امپورٹنٹ چار کراپس ہیں آپ کے پاس گندم چاول کپاس اور گنا اس کے اپنے فیکٹرز یعنی عوامل اور زیرکاشت علاقے یہ تیار کرنے ہیں کسی بورڈ کو کوئی فصل آ جائے گی یہ جو ترتیب میں نے لکھی ہے پہلے گندم کو تیار کریں پھر چاول کو پھر کپاس کو اگر ٹائم بجتا ہے تو پھر گننے کو تیار کریں انگلیش میڈیو سرنٹس ویڈ رائس کارٹن اور شگر کین ان کے اپنے فیکٹرز اور ایریاز انڈر کلٹیویشن پاکستان یہ تیار کرنے ہیں تو سرنٹس یہ ہے آپ کا گیس اللہ کرے تمام بورڈز کے سرنٹس کے پیپر کے لانگ کویسٹن انہی کویسٹن میں سے آئیں اور آپ کے پیپرز انتہائی اچھے ہوں اب آپ سن لیں کہ آپ کہ ان کویسٹن میں سے بھی the most important کون سے ہیں very important تو میں مارک کر رہا ہوں کوئی کلی جو بہت ہی important کویسٹن ہیں یہ معاشی و تجارتی جگرافیہ کی اہمیت و فادیت انسانی معاشی سرگرمیاں ماہی گیری یہ یہاں سے پہلے آپ یہ چار تیار کریں بہت ہی ہمیں اس کے بعد آپ یہ خد و خال والا کریں تیار یہ فصلوں والا تیار کریں تو یہ بہت important questions ہیں آپ پہلے ان کو تیار کریں پھر اب میں جو order بتا رہا ہوں آپ اس صاحب سے باقی کی questions بھی تیار کرتے جائیں پھر اس کے بعد آپ ان دو کو کریں پھر آپ یہ عبادی والا کریں یہ کریں یہ کریں جب اوپر جنگلات کے ہمیت و طرف فائد کریں گے یہ automatically تیار ہو جائے گا آپ کا پھر یہ کریں پھر یہ پھر یہ اور last way پاکستان کا محلے وکو تیار کریں یہ جس order سے میں نے آپ کو جس ترتیب سے میں نے آپ کو question بتائے ہیں یہ ترتیب the most important سے میں نے شروع کی ہے یہ آپ کا complete guess ہے لیکن میں نے آپ کے لئے یہ the most important questions ہیں وہ پہلے ٹک کیے ہیں اور باقی کے بعد میں ٹک کیے ہیں جس order سے میں نے یہ questions ٹک کیے ہیں آپ اسی order سے اپنے questions کو prepare کریں تیار کریں انشاءاللہ آپ کا paper بہت اچھا ہوگا سٹوڑنس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں انشاءاللہ بہت جلد باقی سبجیکٹس گیس میں آپ کے لئے اپلوڈ کر دوں گا اس لئے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو بھی ان کر لیں تاکہ آپ کا کوئی گیس میس نہ ہو سکے اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دیگر تمام ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلوز اور فرنڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ اور آپ کے ویسے آپ کے کلاس فیلوز اور فرنڈز کو بھی کچھ فائدہ ہو سکے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرنڈز کو میرے تمام ناظرین اور پوری عمد مسلمان کو دین و دنیا کے تمام اتحانات میں کامیابی آتا فرمائے ہم سب کی بخشیج اور مفرد فرمائے اور خاتمہ بل امان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ